مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ میں یہ شو بیز میں کیسے آیا ویسے تو اگر دیکھا جائے تو ہاتھ ساتھی طور پر آیا لیکن جب میں اپنے بزرگوں سے اپنے بڑوں سے بات کرتا ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے اندر اداکاری کے جراسیم موجود تھے لیکن بیسیکلی اداکاری کے ساتھ ساتھ انفیکٹر کر دیکھا جائے تو میرے اندر ایک رائٹر کی ایک سنف جو تھی وہ موجود تھی میں بچوں کو لے کے پاس بٹھاتا تھا فیلبتی ان کو کہانییں سنانی شروع کر دیتا تھا اور وہ ایسے مزے سے سنتے تھے کہ جیسے کوئی ناور لکھا ہوا میں ان کو سنا رہا ہوں یا کیا کر رہا ہوں تو یہ تو ایک اندر قدرتی مجھ میں ایک خصیت اللہ نے دی ہوئی تھی لیکن یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس شو بیز میں ہم لوگ ایک ایسے علاقے میں پروان چڑے ہیں کہ جس علاقے میں شو بیز کا کوئی نام بھی نہیں لیتا تھا یعنی بیک ورڈ علاقہ تھا اور اس وقت تو بالکل ہی بیک ورڈ تھا اب تو خیر اس کو پر لگ گئے ہیں سرگودہ یعنی میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب کچہری بازار میں سے گزرتے ہوئے شام چھ سات مجھے کے بعد خوف آیا کرتا تھا تمام درخت ہی درخت ہوا کرتے تھے تو سرگودہ کی بات میں کر رہا ہوں لیکن اب تو سرگودہ اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے کہ ہر چیز سمجھ نہیں آتی کہ کہاں کہاں سے کیا کیا ہو گیا تو لہذا سرگودہ سے لاہور شفٹ ہوئے لاہور شفٹ ہونے کے بعد میں کوئی اپنے یعنی زندگی کو سٹارٹ کرنے کے لیے کوئی جوب کی تلاش میں نکلا تو ایک میرا دوست ایک دوست بن گئے جو عوارہ گرد بچے ہوتے ہیں جو جوب کی تلاش میں ہوتے ہیں ان کی کئی دوستی ہیں ہو جاتی ہیں کہ میں آپ کو لے جاتا ہوں میں آپ کو پناہ کرتا ہوں تو ایک میرا دوست تھا اللہ اس کو غریب خرامت کرے وہ پوت ہو گیا ہے وہ مجھے کہنے لگے یار یہاں ڈرامہ ہو رہا ہے تو وہ اس کی رہسل دیکھتے ہیں چل کے تو ہم رہسل دیکھنے کے لیے چلے گے وہ ایک چرچ میں کیسٹریٹل چرچ وہ لاہور میں بڑا مشہور ایک کیسٹریٹل سکول بھی ہے اس کا چرچ ہے اس کے اندر وہ ایک ڈرامہ ہو رہا تھا تو میں اس کی رہسل دیکھنے کے لیے گیا تو پتہ چلا کہ ان کا ہیرو جو ہے چند دن رہ گئے ہیں سٹیج ہونے کے لیے اور ہیرو ان کا جو ہے وہ خائب ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ کیا کیا جائے آپ اتنے کم دن رہ گئے ہیں تو کیا کیا جائے وہ میری طرف گھنگام کیا ایسے دیکھا انہوں نے تو مجھے انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ کو چانس دیا جائے تو آپ کر لیں گے تمہارا کہا جی کر لیں گے وہ میں نے ہم ہی اس لیے بھر لی کہ بچپن میں ہم لوگ سرگوزہ میں وہ جو ہمارے سکول کے اردو کی کتاب میں ڈرامے ہوتے تھے وہ ہم بچوں کو دکھا کے ان سے ایک ایک آنہ لیا کرتے تھے تو وہاں سے کچھ تھوڑی سی پریکٹس ہی میں نے کہا جی کر لوں گا برہر میں نے ان کے لیے ارسل شروع کر دی لیکن ابھی ڈرامے آن سٹیج جانے میں چھ سات دن تھے کہ ان کا اصل ہیرو واپس آ گیا جب اصل ہیرو کو میں نے دیکھا تو میں نے کہا یار یہ تو واقعی ہیرو ہے کیونکہ میں اسے تھوڑا سا امیچور کہلیں یا ایج وائز اس تارہ اٹھارہ سال کی ایج میں اور نیا پن تھا وہ جو تھا اس کا نام وہ آج بھی آپ لوگ سب جانتے ہیں مسعود اختر تو مجھے بڑا اچھا رکھا بہرحال مسعود اختر نے ہیرو کے ڈرامہ کیا کریکٹر کیا اور مجھے اس ڈرامے میں ایک چھوٹا سا رول دے دیا گیا وہیں سے دیکھ کے ایک اور ڈرامہ مجھے مل گیا اسی طرح کرتے کرتے اور ڈرامہ مل گیا یہ تو میرا سٹیج کا ایک ایک ایکسپیرینس ہو گیا اس کے بعد مجھے جاب مل گئی نیشنل بینکو پاکستان میں نیشنل بینکو پاکستان نے نائنٹین سیکسٹی فور میں ایک ڈرمیٹک کلب بنائی اور انہی دنوں یعنی نومبر سیکسٹی فور میں پی ٹی وی بھی لاؤنج ہو گیا اس کی ٹیم وہ ڈرامہ ہمارا جو نیشنل بینک کا ڈرامہ تھا وہ دیکھنے کے لئے آئے اور اس کے بعد ڈرامے کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم ٹی وی پہ کیوں نہیں آتے میں نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا کہ کیا طریقہ ہے ٹی وی پیانے کا کہ نے کہا آؤ آڈیشن دو اور ہو جائے گا سو میں نے ٹائم لیا ان سے آڈیشن پہ گیا تھرس ڈے کو میرا آڈیشن ہوا اور سنڈے کو میں پیدل جا رہا تھا یہ جو مسجد شہدہ ہے مال روڈ پہ وہاں سے گزر رہا تھا تو ٹائم پہ ننہ مرہوم وہ بھی ہمارے نیشنل بینک میں تھا وہ گزر رہا تھا اس نے کہا شاہ شاہ اے یار تمہیں ٹی وی کا ڈرامہ ملا ہے تو لہذا میرا پہلا ڈرامہ نائنٹین سکسٹی فائب میں بطور ہیرو مجھے کاسٹ کیا گیا اور اس طرح سے ٹی وی کے اندر میری اینٹری ہو گئی سکسٹی فائب سے اب تک الحمدللہ میں کام کر رہا ہوں اور یہ پندرہ جون کے بعد ایک اور میری سیریل بھی آ رہی ہے دیکھئے دا ضرور اس سیریل کا نام ہے ٹوٹے پتے اور اتفاق سے ٹوٹے پتے کی میکسیمم میکسیمم ریکارڈنگ جو ہم نے کیا ہے وہ سرگوزہ سے دور ایک نائنٹی فور موڑ ہے بنوے موڑ بنوے موڑ پہ میکنو کی حویلی کے اندر ہم نے وہ شوٹنگ کی ہے اور پندرہ جون سے انشاءاللہ آن ائر ہوگی بس یہ میری مقصد ہی کہانی ہے موسیقی 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 موسیقی